السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو میں آج بنا رہی ہوں پانیر رول چلو دیکھیں ہم اسے کیسے بناتے ہیں تو میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے آئل لے لیا ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں آئل جتنا بھی اور میں اس میں دو میڈیم سائز کے آنین چاپ کر کے لیے ہے چاپر میں اور میں اسے اچھے سے بھون لوں گی اچھے سے بھوننے کے بعد اور میں اس میں دالوں گی دو میرچی دو ہری میرچی گرین چلی دالوں گی اور پھر اسے میں تھوڑا ٹائم بھوننے کے بعد پیاس کو تھوڑا کلر پیاس کا پینک ہو جاتا ہے اتنا ہی ہمیں اسے بھوننا ہے اور پھر میں اس میں دال دوں گی دو ٹاماتر دو چھوٹے ٹاماتر لیے اسے بھی میں نے چاپر میں چاپ کر لیا ہے میں نے اسے ہاتھ سے نہیں کھاٹا ہے چاپر میں چاپ کر لیا ہے اور میں اسے بھون رہی ہوں اچھے سے بھون لوں گی میں اسے ٹامٹر کو ٹامٹر اور پیاس کو اور پلیز جو بھی نیو ہے میرے ویڈیو پہ میرے چینل پہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے اور میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے ہاف چمل سے بھی کم بعد میں میں ٹیسٹ کرنے کے بعد تھوڑا نمک ایڈ کروں گی آپ اپنے حساب سے نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی بل سپون مرچے پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر بس ہم اس میں اتنے ہی مسائلے جائیں گے اور اس سے زیادہ اور اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا اور پھر سوس وغیرہ جائے گا اس میں اور کچھ نہیں مسائلے ہوتے اس میں تو اب میں مسائلوں کو تھوڑا بھون لوں گے اچھے سے اور اس میں اب جائے گا کیپسکم ایک میڈیم سائز کا کیپسکم میں نے شملا مرچی میں نے لیے باریک کٹ کے لیے میں نے آپ چاہے تو تھوڑی موٹی موٹی بھی کٹ سکتے ہیں پر میں نے باریک کٹی ہے میرے گھر میں باریک کٹی بھی ہی پسند کرتے ہیں اس لیے اور شملا مرچی تھوڑی میں نے ابھی ہی ایڈ کی تاکہ وہ جلدی سی پل جائے اور اب میں اس میں دار رہی ہوں وینیگر ایک چمچ بھر کے ون ٹی سپون لگ بھر کے میں اس میں وینیگر ڈال رہی ہوں اور اب میں اس میں دار رہی ہوں سویا ساس ایک ٹی سپون اور پھر میں ابھی اس میں دالوں گی چلی ساس ریڈ چلی ساس یہ میں ون ٹیبل سپون بھر کے دالوں گی ریڈ چلی ساس اور سب اچھے سے مکس کر لیں گے ہم سارے ساس جو ہے اسے ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اب اس میں ایڈ کریں گے پانیر یہ پانیر میرا گھر میں بنایا ہوا ہی ہے میں نے باہر سے نہیں لیا ہے یہ میں نے گھر میں ہی بنائی تھی پانیر اب اس سے میں اچھے سے پورے مسالے کو پانیر میں پورا مکس کر لیں گے ہم بہت ہی سوفٹ اور اچھے بنے تھے میرے پانیر جو میں نے بنائی تھی گھر میں بہت ہی ایزی لی بن جاتے اگر آپ کو اس کی ریسی پی چاہیے تو مجھے کمنٹ پاکس میں ضرور بتائیے میں اس کی بھی ریسی پی آپ کو ضرور دوں گے انشاءاللہ اور اب میں نے اس میں دالا ہے چاٹ مسالہ یہ آپ کے اوپر اگر آپ کو ڈالنا ہے تو آپ دالو ورنہ کوئی بات نہیں سکیپ بھی کر سکتے چاٹ مسالہ دالنے سے تھوڑا کھٹا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ میرا پلٹر تیار ہے روٹی روٹی بناتے ہیں پراتے جیسے تیل زیادہ روٹی بنائی ہے اس کے لئے میں نے یہ بتایا نہیں کیونکہ کچھ ایکسٹرہ تو میں اسے سوس میونیز چلی 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 کم زیادہ ثلی چلی 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 لی چلی با د61 پیاس روٹی پیاس سکتا پیاس پھائز پیاس میں نے پانی اسے پانی میں ہزاری کا پادیا ہے اپنے داخل میں سکتے ہیں پانی میں ہزاری کھڑک کردی اور میں نے اسے رول کر رہی ہوں میں نے چکن فرنک کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ میرا پانیر رول کی ریسپی ہے میں نے پہلے چکن فرنکی کی ریسپی شیئر کی ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ریسپی بھی چیک کیجئے دیکھئے وہ بہت تیسٹی اور یمی ریسپی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو یہ میں دوسرا رول بنا رہی ہوں جس میں میں چیز ایڈ کروں گی تو یہ سیم ایز ایڈ ویسی ہے بس اس پہ میں نے چیز لگایا ہے مطلب چیز کا سلائس یوز کیا ہے میں نے اس کے لیے اگر آپ کے پاس کیوب میں چیز ہے تو آپ وہ بھی کھس کے ڈال سکتے ہیں میں پاس سلائس تھا تو میں نے سلائس ڈال دیا ہے پر سچ میں بہت تیسٹی اور یمی لگتا ہے چیز کے ساتھ بھی اور بینا چیز کے بھی یمی لگتا ہے اور یہ ایک بہت ہی شوق سی ریسپی ہے جو آپ کبھی بھی مطلب آپ کو کبھی بھونک لگے آپ کے پاس گھر میں پانیر پڑے ہیں تو آپ فٹک سے فوراں سے بنا سکتے ہیں زیادہ وقت نہیں لگتا اسی بنانے میں آپ کے بچوں کو آپ دے سکتے ہیں نہ یہ آپ اس میں سپائیسیز وغیرہ مرچی پورٹر تھوڑی کم کر کے آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور میں زیادہ تر میرے بچے کے لیے ہی بناتی ہوں محمد صاحبی کے لیے اسے بہت پسند دیئے جیسی ہی اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے پانیر بنایا ہے گھر میں بس پھر اسے پانیر رول ہی چاہیے بنا کے تو وہ بہت شوق سے بہت ہی انجوائی کر کے کھاتا ہے اسے بہت پسند آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے ضرور اسے ٹرائی کیجئے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اللہ حافظ